ہماری ایک مرگی نے دس انڈے دیئے ہیں جی اور یہ دیس سی انڈے ہیں ہم لوگوں نے کھانے نہیں ہے ہم لوگوں نے ان سے بچے نکلوانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب میلے کہ آپ سب لوگ بلکت ہی ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ ہم بلکت ہی ٹھاک ہیں ہمارے دیکھنے والے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اس کے ساتھ آج کے بلک آغاز کرتے ہیں آج محول بڑی خوبصورت اور پیارہ بنا ہوا ہے آج بیسے بھی ہم لوگوں نے اپنے گھر کی آئے ہیں پہلے ریسٹ وغیرہ کیا پھر آپ ساتھ ایک بلک بھی شیئر کیا اور آج جو انا گھر کی صفائی وغیرہ جو انا کمپلیٹ کیا اور ہمارے جو پرندے وغیرہ ہیں وہ بھی الحمدللہ ہاتھ دو کہ اپنے ساپ سترے کھوئے کھڑے ہیں اور امی جان آج بنا رہی ہیں جی سردیوں کی سوغات ساکھ بنا رہی ہیں جی آتے ہی انہوں نے جو انا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ساکھ بنانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جی اور انہوں نے مکھن کا بھی ماں جی نے اپنا انظام جانا کر کے راکھ لیا ہوا ہے ساکھ کے لیے آپ کو پتہ ہے ساکھ گرم ہوتا ہے تو مکھن کے ساتھ ساکھ کا ٹیسٹ اور زیادہ جو انا بڑھ جاتا ہے تو آج آپ ساتھ اچھا سا اور پیارا سا ویلوگ بنا کر شیئر کریں گے جی امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے گا پسند ہے تمہارا چینل کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب اپنے ویلوگ کی سٹارٹنگ کرتے ہیں اپنے پیارے لوگی سے دوب صورت لگ رہا ہے اور آج دوب جانا اچھی خاصی نکلی ہے سردی بھی اچھی خاصی رات کو پڑھتی ہے اور صبح بھی اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے اور پھر دوبیہ ٹیم جو سورج بھی کڑھاکے والا بھوپچ اچھے والی نکلتی ہے جی اور ہمارے جو کبوتر وغیرہ ہیں ماشاء اللہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہم لوگوں نے دھوری کے اندر جو نے ان کو پانی ڈالا تھا اپنا پانی وغیرہ میں نہا کے کھڑے ہوئے جی ایزی ہو کے اپنے سارے کے سارے ساف ستھے اور کچھ جو انہا ریسٹ کر رہے ہیں اور ماں جی بنا رہی ہیں جی سرسوں کا ساگ گندلیں وغیرہ توڑ کے لے کے آگئی ہیں اور ابھی ان کی کٹائی جو انہا جا رہی ہے ڈاتر پہ ڈاتر آپ کو تاہ کیا ہوتا ہے کٹر ہوتا ہے جس سے ساگ بھی راجنا کمپا جاتا ہے اور کٹا جاتا ہے صبح ان لوگوں کو ہم لوگوں نے دانے ڈالے تھے اور ابھی دوپہر شکے دوپہر کا جنہیں ان کو دانہ ڈالتے ہیں چلیں بھئی ابھی ان سب کو پتہ چل گیا کہ دانے بغیرہ میں نے دانے ڈال دیں ہمیں ہستے ہستے جو نہیں کھا لیں اپنے دوپہر کا جنا کھانا اور ہم بھی اپنے کھانے کی جو ہے نا تیاری کر رہے ہیں ابھی ساگ میں یہ مسئلہ کہ آج ہم سے پھر لیٹ ہو گئی ہے اگر ہم لوگ صبح سے کام شروع کرتے ساکھا تو شام تک یہ کمپیٹ ہونا تھا اچھی طرح سے بننا تھا تو ابھی شاید ہمیں لیٹ ہو جائے گی رات ہو جائے گی اس کو بناتے ہوئے لیکن گندلے وغیرہ نہ اچھی طرح سے گلا کر اس کے بعد ان کو جو مدیہ وغیرہ مارا جاتا ہے اس پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے جی اور اصل بات یہ ہی ہے کہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے ساکھ کو پھر یہ زیادہ ٹیسٹی مزدار اور اچھی طرح سے اس کو مدیہ وغیرہ مارا جا سکتا ہے اور یہ بریک ہو جاتا ہے پھر اچھی طرح کھانے کے قابل ہوتا ہے تو جی آپ لوگوں کو اس بات کا تو پتہ ہے کہ ہمیں پانی کی پروبلم ہے کہ ہمارے پاس ٹیول وغیرہ نہیں لگا ہوا یا لکا وغیرہ موٹر وغیرہ نہیں لگی ہوئی تو ہم لوگ پھر نالے پر ہی جو ہے نا یہاں سے پانی وغیرہ بڑھتے ہیں برتر وغیرہ یہی سے دھوتے ہیں اور جب مامو جانے کے لوگوں کے پاس تھی دکس تو وہاں پر ان کی موجیں تھیں کیونکہ ٹروپائن وغیرہ چلتی رہتی تھی اور ابھی جو ہے نا نالہ جب چلتا ہے تو ہم لوگ پھر ادھر ان کو چھوڑتے ہیں یہ اپنے ایزلی یہاں پر نہا لیتی ہیں اور اب ہوتا ہے تازہ ہی چلتا رہتا ہے کیونکہ پیچھے سے ٹیول وغیرہ ہے تو یہ اپنے نہاتی بھی ہیں گھوم لیتی ہیں پانی وغیرہ نہیں لیکنی ایزلی اپنے جو پیٹ کر لیں ماشاءاللہ کتنے زیادہ ماشاءاللہ پیاری اور تو خوبصورت جنہیں لگ رہی ہیں نالہ لمبا ہوتا ہے آپ کو بتا ہے لمبائی میں ہوتا ہے تو یہ ایک سائیڈ سے شروع تھی اور دوسری سائیڈ تک چلی جاتی ہے اور یہ اب آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں ہمارا جو ڈوگی ہے نا ہمارے پیچھے پیچھے ہی رہتا ہے کیونکہ آپ بتا ہے جانوار جو بھی ہوتا ہے وفاد ہوتا ہے لیکن خاص طور پر جو ڈوگ اور جو گھوڑا ہوتا ہے نا یہ دونوں جہاں بہت زیادہ وفادر جانوار ہیں اور حالانکہ دس دن پورے جو نا ہم لوگ ننیال گیاں مامو جان لوگ کے پاس رہے ہیں میں اسے دور رہا ہوں بس ایک دو دن آیا ابھی کل پر سو آیا ہم لوگ اور میں نے ایک دن اس کو گوز ڈالا اور روٹی ڈالی اور دیکھیں کتنا زیادہ پیار کنے لگے اور دوسرے نمبر پر آپ کو ایک اور چیز دکھیں اور جب ہم لوگ یہاں پر پہنچے ہیں تو ہمیں ایک اور بڑی چیز جانا دیکھنے کو ملی ہے کہ جب ہم لوگ گئے تھے ابھی ان کے اوپر جانا شاپر وغیرہ چڑھے ہوئے تھے ان کی پر ٹیکشن کے لیے کہ بھیلیں وغیرہ زیادہ ٹھنڈ کے وجہ سے جلے نہ تو جب ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ان کے اوپر شاپر وغیرہ جو نہ اترے ہوئے تھے اور ریزن یہ تھی کہ ان کو اب یہ بھیلیں بڑی ہو چکی ہیں پہدے آپ دیکھ پا آ رہا ہوں گے ماشاءاللہ بڑے ہو چکے میں نے آپ کو بکھایا تھے چھوٹ چھوٹے تھے اور بھی ماشاءاللہ کتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی ان کو دھوپ کی جانا ضرورت پڑے گی اور اگر ان کو زیادہ ٹھنڈ ان کو اوپر پڑتی بھی ہے لگتی بھی ہے تو یہ بھیلیں نہیں جلیں گی جی ایسے کیسے بلکہ زیادہ گروہ تھے انہوں نے کرنی ہے کیونکہ ابھی یہ پودا بڑا ہو چکا اور زیادہ دھوپ چاہیے اور زیادہ جو نہ سر بھی اگر پڑی جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ ابھی جب ان کے اوپر پھال لگنے تو یہاں پر چنائی بغیرہ ہوا کرے گی پھر انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ دکھائیں گے جی کس طرح چنائی کرتے ہیں ان کی اور کس طرح پھر پھال ان کو اوپر اوپر تینڈی میرے خواہل میں لگی ہوئے اور جو منگرے کے پودے اور سراج مکھی کے جو پودے ہم لوگ نے لگایا تھے یہ اپنے کمرے کی فرنٹ پر یہاں پر اور اوپر سے ہم لوگ نے کور کر دیا تھا مرگیوں سے بچاؤ کے لیے اور کبوتروں کے بچاؤ کے لیے شوپر وغیرہ سے کور کیا تھا تو ابھی ان کے بھی اتارنے کا ٹائم جانا آ چکا ہے کیونکہ ان کو اب پروپر جو ہیٹ چاہیے سورج کی روشنی چاہیے وہ نہیں مل رہی جس کے ویسے ہو دی جانا اچھی طرح سے گروت نہیں کر پا رہے اور دوسر نمبر پر جی شوپر وغیرہ اوپر سے ہم لوگوں نے اتنا اچھی شوپر سے کوریج وغیرہ کی تھی شوپر سے لیکن جو ہماری مرگی ہیں نا جتنے زیادہ ہمیں تنگ کرتی ہیں جس کے ویسے آج ہم لوگوں نے ان کو جنا باندھی ہے سائیڈ پر نقصان بہت زیادہ کرتی ہیں جی ابھی یہ فل کوشی کر رہی ہیں باہر نکلے کے لیکن ہم لوگوں نے ان کو اندر جانا ٹاک دیا اور ہمارا جو یہ والا جنگل ہے اس کو بنانے کا ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ دن ٹائم جب ان کو ڈھکنا وغیرہ ہوگا تو اسے جنگلے کے اندر ڈھک لیا کریں گے کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے ہوا وغیرہ اس لئے ان کے اندر اس سے لگتی ہے تاکہ اس جنہ یہ بنا ہوا ہے تو ان کو اندر ڈال دیا کریں گے دانا وغیرہ ڈال کے پہلے گماغ گموں کے پھر اس کے اندر ڈال دیں ان کو اور شام کو پھر دوسرا نیا جنگلہ جو ہم لوگوں نے بنا ہے اس کے اندر اور اب اوپر سے جب ان کو شاپر وغیرہ اتارنا ہے تو انہوں نے خراب تو کرنے ہیں پودے تو اسے اسے ہم لوگوں نے یہ جنگلہ بنایا تھا اب یہ اندر ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں کہ کوئی یہ اب نقصان کریں گے تو ہم لوگ ایزلی اپنا جو شاپر وغیرہ ہیں وہ اتار سکتے ہیں اور نیچے والے جو پودے ہیں ان کو پھر نقصان نہیں پہنچے گئے اور جو یہ والی مرگیں انڈوں والی یہ تو آپ پتہ مست ہوتی ہیں ان کو کوئی نہیں اپنا گھومتے پھرتی رہتی ہیں اور اپنا چارہ کھانا یہ نقصان نہیں کرتے ہیں جتنی کہ یہ والی مرگیں ہماری کرتے ہیں تو اس ویسے ہم لوگوں نے کوئی سائیڈ پر کر دیا اور ڈوگی ہمارے تو بلکل بھی نہیں کوئی نقصان کرتا اس کو بس دودھ ڈالنا ہے اور روٹی ڈالنا ہے اور اس نے اپنا جو خموشی سے بیچارے بیٹھنا ہے یہ کوئی نقصان نہیں ہمارے کرتا اور ہم لوگ لے کے بھی چھوٹا اس ویسے ہمارا مقصد بھی یہ تھا کہ جب یہ چھوٹا ہوگا تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم لوگ ٹرین بھی کرتے ہیں اور سب کچھ سکھا بھی سکتے ہیں جو ہم لوگ بڑے جانوار لیکھتے ہیں آپ کو پتہ پھر بعد میں وہ نقصان کرنا شروع کرتے ہیں یاد ہوگا آپ کو ہم لوگوں نے ایک کیٹ بھی لے تھی وہ تھوڑی سی بڑی تھی تو اس نے ہمارے کبوتر کا جانو نقصان کر دیا تھا تو ہم لوگوں نے اس کو واپس دے دیا تھا تو ابھی یہ بلکل بچہ چھوٹا سا تھا جب ہم لوگ اس کو لے کے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ دس دن کے بعد میں اب پہنچوں تو یہ اچھا خاص سا جو نا بڑا ہو چکا ہے جی ہم نے دیکھا ہے کہ آنٹی جان کی مرگی نا جو نا چوزے دیوں ہیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت اور پیارے سے بتا رہے ہیں کہ رات کو ہماری جو یہ والی جوڑی ہے نا یہ یلو اور جو یہ والا انہوں نے انڈے دیئے تھا جی دو تو صبح ہم لوگوں نے اچھے بڑے جو نا پڑے دیکھے ہیں اور ابھی دیکھا تو وہ ٹوٹ گئے ہوئے مان جی بتا رہا تھا کہ انہوں نے دونوں انڈے جو نا توڑ دیئے ہیں پتہ نہیں کیسے توڑے ہیں یہ اصل میں نا یہ بھاگتے بہت زیادہ ہیں بار بار کبھی اندر کبھی باہر یہ والا حساب نے رکھا ہوئے اس وئی سے انڈے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو پھر ٹوٹ گئے اس وئی سے چلو کوئی بات نہیں فرس ٹیم ہے کیونکہ ابھی میں نے توٹر لیا ہے تو ہمیں بھی زیادہ ایکسپینس نہیں ان کو رکھنے کا لیکن میں نے کوشش تو کی تھی کہ اپنی پروٹیکشن وغیرہ ان کی میں نے صحیح کی تھی تو انہوں نے دو انڈے دیں اور دونے جو نا انہوں نے توڑ دیں چلو کوئی بات نہیں اور پھر یہ دے دیں گے اور ہماری جو مرگی ہیں یہ وائٹ کلر کی تین ہیں یہ تینوں اصیل ہیں تو ان میں سے ایک مرگی نے سات کے پتہ نہیں آٹھ انڈے دیں جی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد ہم بگنے اس کو سوے پر بٹھانا ہے انڈوں پر بٹھائیں گے اور یہ پھر بچے دیں گے خوبصورت سے جس طرح کہ میں نے آپ کو آنٹی کے دکھائیں ماشاء اللہ بڑے خوبصورت ہے اس طرح پھر انہوں نے بھی دینے ہے اور لاس ٹیم جو ہر مرگی نے بچے چوزے دکھایا تھے یہ وہی مرگیاں ہیں جو چوزے لاس ٹیم تھے یہ تین مرگیاں بچی تھے اور دو مرگے تھے دونوں جو مر گئے چوزے بڑے مرگے ہو کے مار گیا تھے اور دو یعنی تین مرگیاں ہماری بچی تھیں باقی جو کہ اب بھی انڈے ایک مرگی دے رہی ہے تو آپ کو ماشاء اللہ ہماری ایک مرگی نے دس انڈے دی ہیں جی اور یہ دیسی انڈے ہیں ہم لوگوں نے کھانے نہیں ہے ہم لوگوں نے ان سے بچے نکلوانے ہیں کیونکہ جو اسیل مرگیاں ہیں نا ان کے ہمیں بچے نکلوانے کے شوق ہے باقی انڈوں کے جو مرگیاں نا سپیشل جو مشری مرگیاں ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی تیسی انڈے دیتی ہیں لیکن وہ بچے نہیں دیتی ہیں تو یہ دیتی ہیں بچے ہم لوگ اس وجہ سے بڑھانے کی جو نکوشی کر رہے ہیں کہ اپنی ہماری مرگیاں جو نا باڑ جائیں اور مشری سپیشلی اس وجہ رکھیں کہ وہ انڈے دیں اور پھر ہم انڈے جو ناوی یوز کریں گے ایک ماہ پہلے میں نے لین تھی چھوٹی چھوٹی تھی ہیں اور ابھی ماشاءاللہ اچھی خاصی بڑی بڑی ہوگی ہے اور ان کا تو ہمیں بلکل بھی فائدہ نہیں ہے یہ بس بڑی جا رہے ہیں اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں بڑھنے تو خیر ہے ویڈیو میں ہماری بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو بھی پسند آتے ہوں گے جب ہم لوگ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں جی آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا آپ ساتھ آج کے ویلوگ میں جو جو شیئر کیا آپ کو وہ بھی ضرور پسند آئی ہوں گے اگر پسند آئی ہوں تو مرچنوں کو لائک کیجئے گا شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بھلتا ہی نئے ویلوگ میں تب تک لیجئے اللہ حافظ